ایورویت کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں خون کو صاف کرنے والے نسخے کے بارے میں اگر آپ کے شریر میں خون کی کمی ہو رہی ہے تو میرے دوارہ بتائے گئے نسخے سے وہ بھی پوری ہو جائے گی خون بھی صاف ہو جائے گا اور اتنا ہی نہیں اس نسخے کے استعمال سے خون بھی بڑھنے لگتا ہے اور اتنا ہی نہیں افارہ دل کا دورہ پڑنا چکر آنا سیر درد یہ سبھی سمسیائے بھی دور ہو جاتی ہے اور کھانے کا نہ پچنا اس سمسیائے سے بھی چھٹکار آپ مل جاتا ہے اور خون کو بھی بڑھانے کے لیے یہاں اس کا بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے اگر آپ ان سبھی سمسیائے سے چھٹکار آپ پانا چاہتے ہو تو آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں نسخے کے بارے میں دوستو آپ کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد انگور کا 25 گرام رس پینا ہے آپ کو دونوں سمیں اس 25 گرام رس کو پینا ہے اس کے سیون سے ہونے والے فائدہ کے بارے میں دوستو اس کے سیون سے کھانا اچھے سے حضم ہونے لگتا ہے پیٹ میں ہوا نہیں بنتی ہے افارہ نہیں ہوتا ہے دل کا دورہ پڑھنا اس سمسیا سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے چکر آنا سیر درد یہ سبھی سمسیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کھانا حضم نہ ہونا اس کے سیون سے پچند تنتر بھی مجبوط ہو جاتا ہے اس کے سیون سے خون بھی فلٹر ہو جاتا ہے اور خون کی سنکھیا بھی بڑھنے لگتی ہے یعنی آپ کے شریر کے اندر خون کی ماطرہ بھی بڑھنے لگتی ہے خون کو بڑھانے کے لیے اور ان سبھی سمسیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ نسکہ بہت زیادہ اثر دار اور بہت فائدہ مند ہے آپ اس نسکہ کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانگاری آپ سبھی کو کیسے لگئے ہیں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانگاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی جرور شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نائی ٹوپک کے ساتھ